موسیقی وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ صدق اللہ العظیم طلبِ عزیز مختصر سے وقت میں دو چار باتیں ہیں اللہ تعالی میرے اور آپ کے کام کی کہلوا دیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی ہم دعا کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب طلبہ کو اپنی حیثیت اپنا مقام اپنا مرتبہ متعین کرنا چاہیے ہمارا جو دین ہے دین اسلام اس دین میں کسی بھی قال حال اور چال ان سب پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دارو مدار نیت پر ہیں آدمی دو قدم بھی چلے یا دو بول بولے یا دو باتیں سوچے یا اب ذرا اس کو میں تشری کرتے ہوئے کہوں کہ ایک تمرین بھی اگر لکھے یا کوئی سبق رات کو یاد کرے یا وہ استاذ کو کچھ سنائے یا سنے تو یہ رواروی رسم اور عادت کے طور پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک مومن کو چھے جائے کہ وہ مومن طالب علم ہو اپنے ہر کام کو اپنی ہر تحریر کو اپنے ہر لمحے کو عبادت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے بلکہ میں آپ کو ایک عجیب بات سناؤ اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ اثر کے بعد کچھ مزاہی گفتگو کر رہے ہیں ہسی مذاق کی مجلس لگی ہے سچی بات کرتا ہوں اسے بھی آپ عبادت بنا سکتے ہیں اسے بھی عبادت بنا سکتے ہیں تو ہمارے طلبہ سوچیں گے کہ ہسی مذاق عبادت کیسے بنے گی آپ کسی کی ارائیں نہیں کسی کی تحقیر نہ کریں لیکن اپنے ساتھی کو خوش کرنے کے لیے وہ بیچارہ کچھ غم زدہ ہے اس کے گھر سے کوئی فون آ گیا اس کے دماغ پر کوئی ٹینشن ہے یا وہ کسی فکر میں ہے آپ اس کو لے کر تھوڑے سے نکلے باہر ذرا اس کو ہسا دیا کچھ مستی مذاق کر لیا ذرا اس کا مود فریش کر لیا اب وہ تازہ دن ہو گیا مغرب کے بعد وہ سبق میں اچھا دھیان دے گا یاد اچھا کرے گا تو آپ کا اس کے ساتھ یہ مذاق کرنا عبادت بن جائے گا آپ نے ایک مومن کے دل کو خوش کرنے کے لیے مذاق کیا اب مجھے بتاؤ کہ جس دین میں مذاق کرنا بھی عبادت بنتا ہو اس دین میں پڑھنا پرہانا مصروف رہنا یاد کرنا یہ عبادت نہیں بن سکتا کیا لیکن اس کے لیے میت کرنے کی ضرورت ہے حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ والی آیتِ کریمہ کے تفسیر کرتے ہوئے جو طلبہ ششم پنجم پڑھتے ہیں ان کو میں نے حوالہ بھی دیا وہ دیکھیں بیان القرآن کو وہاں حضرت نے کچھ جزئیات لکھے ہیں جن میں حضرت لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم بادام پھل فروت کھاتا ہے یا دودھ پیتا ہے اچھا کھانا کھاتا ہے نیت یہ کرتا ہے کہ اس سے میرا دماغ اچھا چلے گا میرا پاور مضبوط ہوگا مجھے سبق یاد کرنے میں مدد ملے گی مجھے بدن کے اعتبار سے قوت ملے گی تو میں رات کو آدھا گھنٹا زیادہ جاغوں گا یا فارغ ہونے کے بعد اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ملک و ملت وطن اور اہل وطن کی خدمت کے لیے کچھ چلوں گا پھروں گا آپ کا یہ بادام کھانا بھی عبادت بنیائے گا آپ کھاتو رہے ہیں بادام آپ کھاتو رہے ہیں چلوزے بریانی یا جو بھی آپ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ مزا کر رہے ہیں کھا کر لیکن اپنے عبادت کیا کی نیت کیا کی کہ اس سے میرا مائن مضبوط ہوگا میرا بدن مضبوط ہوگا میں عیمہ کی خدمت کروں گا دو لائن زیادہ یاد کروں گا کہ آپ کا کھانا عبادت بن جائے گا اب مجھے بتاؤ پیارے بچوں جب مدنی صاحب آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ مضبوط کرنا بھی عبادت کھانا بھی عبادت تو پڑھنا عبادت نہیں بنے گا اس لئے کہ وہ تو ہے عبادت پڑھنا تو ہے عبادت امام احمد بن حمل احمد اللہ علیہ سے ایک آدمی نے جو سر پھرا باگل قسم کا تھا ادھورے لوگ اس زمانے میں کہیں گے اس میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ پڑھنا پڑھانا تب تک ہے عمل کب شروع کرو گے تو امام احمد بن حمل نے فرمایا کہ العلم ہوا العمل کہ یہ پڑھنا پڑھانا خود ہی ایک عمل ہے جو نبی کا کام ہے قرآن شریف پرنا تجوید کے گھنٹے میں مشک کرنا یہ نبی کا کام ہے حفظ میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا نبی کا کام ہے اس آیت سے ایک نصیحت یاد آگئی میں مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ سے خود میں نے مسجد نبوئی میں سنی ہمارے حبز کے طلبہ خوب متوجہ رہے اور شعب علمیت کے بھی جو حفاظ طلبہ ہے حضرت نے کتنا زبادہ سے استدلائی کیا آپ کو تعجم ہوگا میں جب مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو روزہ میں ہم اسر کی نماز کے بعد جامعہ اسلامیہ جو ہماری یونیورسٹی کا نام ہے وہاں سے بس میں بیٹھ کر مسجد نبوئی آجاتے تھے مسجد نبوئی میں میں ایک دن پہنچا تو میں نے دیکھا سبق لی یہ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ اپنے خادم کو پیدل چلتے ہوئے قرآن شریف سنا رہے تھے ہم کہے اللہ اس بڑھاپے میں یہ آدمی قرآن شریف سنا رہے ہیں ہم لوگ تو مطبئن ہو جاتے ہیں کہ مجھے بہت پکا یاد ہے جید جدن میں نمبر آ گیا میرے اس میں نمبر آ گیا میں نے ایک بیٹھک میں سنا دیا اب کیا ضرورت ہے مولانا عمر صاحب قرآن شریف سنا رہے تھے تو میرے والی صاحب کے ان سے بہت اچھے تعلقات تھے میں سنتا رہا حضرت کے ساتھ ساتھ میں بھی چلتا رہا حضرت میں کوئی توجہ نہیں دی کہ کون میرے ساتھ چل رہے وہ اپنے کام میں مگن تھے طلبہ اور علماء کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے کام میں مگن ہو تو کوئی بھی آئے اور کوئی بھی جائے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا ہمارا کام پہلے جب حضرت قرآن شریف سنا کر فارغ ہو گئے تو میں نے حضرت سے پھر پوچھ لیا پہلے میری پہچان کروائی تو والی صاحب کے نام کی برکت سے پہچان لیے اور پھر مجھ سے باتیں کرنے لگے حضرت سے میں نے کہا حضرت کوئی نصیت فرما دی یہ کہا آپ تو ماشاءاللہ حافظ ہو میں نے کہا حضرت آپ ہی کے مشورے سے تو میں فلان جگہ حفظ کرنے گیا تھا کہا روزانہ نماز میں کتنی تلاوت کرتے ہو نماز میں تو میں نے تھوڑا بہت جواب دیا حضرت نے فرمایا مولانا آپ تو علم بن چکے ہو مدینہ شریف میں پڑھنے آئے آیت میں ربط پر غور کرو اتلو ما اوحی الیک من الكتاب وعقیم الصلاح پتا چلا کہ تلاوت اور نماز دولوں کا گہرہ رکھتا ہے جتنا قرآن نماز میں پڑھو گے اتنا وہ مضبوطی سے یاد ہو جائے گا اتنا پتا یاد ہوگا پھر حضرت نے اور ایک آیت پیش کی حضرت نے اور ایک آیت آیت سے استدلال اس لئے کہ وہ تو قرآن کی آیتوں کو خوب پڑھتے تھے مزے لے لے کر کہ آگے کیا ہے ہاں تو قمیل لیلہ اور ورطیل القرآن پتا چلا کہ قیام اور قرآن ان دولوں کو مناسبت ہے جتنا قرآن قیام کی حالت میں پڑھا جائے گا اتنا وہ قرآن مضبوط ہوگا لہذا ہمارے شعب علیمیت کے طلبہ حبز کے طلبہ جو یاد ہے اس کو خوب نمازوں میں پڑھنے کا احتمام کریں اب آئیے چہاروں پنجم ششوں کے طلبہ یہ طلبہ عزیز تلاوت کے ساتھ ساتھ تفکر فی القرآن بھی شروع کر دیں تدبر فی القرآن بھی شروع کر دیں قرآن میں اس کی دعوت دی ہے افلا یتدبرون القرآن پارہ نمبر پانچ میں پارہ نمبر چھبیس میں افلا یتدبرون القرآن اب کیسے تدبر کریں گے روزانہ دو تین پانچ آیتیں مقرر کر لینے کی کہ فلا موقع پر مسجد فاطمہ میں بیٹھ کر پانچ آیتیں میں لیتا ہوں اس کا لحوی صرفی بلاغت کا اجرہ اس میں کوئی مسئلہ فقہیہ آیا ہے تو اس پر غور و فکر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اپنے اساتذہ کرام سے اس سلسلے میں مذاکرہ کرنا تو قرآن کریم میں غور و فکرتی عادت پڑے گی اور وہ جو حدیث شریف میں وعدے آئے ہیں کہ فقہ کی ایک مجلس ستر سال کی عبادت سے بہتر اس کے آپ مصناف بن جائیں گے اور دیکھو بچوں اس وقت دنیا آپ کے انتظار میں ہے سچی بات کر رہا ہوں لیکن اس انتظار کو آپ پورا کیسے کر پائیں گے جب اپنے آپ کو علوم سے صالح فکر سے کیسی فکر صالح فکر پاکیزہ فکر بہترین دور اندیشی عالی قسم کی دور اندیشی ان سب سے اپنے آپ کو مسلح کرو گے تو ملک و ملک کی امیدوں پر آپ پورے اتر پاؤ گے ابھی میں گدشتہ ہفتے فلاح دارین میں جب جمعیرات کو پڑھانے گیا ہر کے سر تو ایک انٹرنیشنل قاری صاحب ہے ماشاءاللہ ان کی قرات آپ سنیں اور ان کے جیسا لہجہ آپ نے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جو فلاح دارین کے موقت اور استاذ ہے قاری عبدالعزیز صاحب دیولہ والے وہ قرآن پڑھتے ہیں میں اپنے ہر سفر میں ان کا قرآن شریف سنتا ہوں تو ان کے ساتھ میں ایک مریض کی یادت کے لیے جا رہا تھا راستے میں ہم دفتگو کر رہے تھے میں نے قاری صاحب کو سنایا قاری صاحب ایک دیان سے سنو آگے کی بات میں نے کہا قاری صاحب ایک زمانے تک تو اسلام پر سلاحی جننیں لادی گئیں ہتھیار والی جنن بم بائٹنگ کرنا تلوارے چلانا بندوق مارنا یہ کرنا وہ کرنا لیکن اس میں دشمن تقریبا تقریبا ناکام ہوا اور جو جنگ چلی ہے میں بار بار بلاؤں توجہ دیجئے اس نکتے پر اب جو جنگ چل رہی ہے وہ فکری اور ثقافی جنگ ہے اور جنگ میں مدد مقابل کے ہتھیار سے مضبوط ہتھیار ہمارے پاس ہونا چاہیے ہے نا اب وہ جب فکری اور ثقافی جنگ لڑ رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی فکر و ثقافت ہونی چاہیے اور ثقافت کہاں سے نکلا ہے معلوم ہے ثقیفہ قرآن کریم میں ثقیفہ یہ ماضی کے ساتھ بھی آیا ہے اور مزارع کے ساتھ بھی آیا ہے وَقْتُزُوهُمْ حَيْتُمْ ثَقِفْتُمُوْهُمْ اور حَتَّى يَسْقَفَنَّكُمْ یہ بھی آیا حَتَّى يَسْقَفُوْكُمْ کیا معنی ثقیفہ کا ترجمہ پرنے والے طلبہ کا ذہن چلا گیا ہوگا کہ پانہ حاصل کرنا یہ اس کا معنی ہوتا ہے پانہ وَقْتُمُوْهُمْ حَيْسُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ اَيْ وَجَدْتُمُوْهُمْ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ اَيْ فَإِمَّا وَجَدَّهُمْ فِي الْحَرْبِ تو ثقیفہ کا معنی وجہدہ اور وجہدہ کے لئے پہلے سعا یسعا کرنا پڑتا ہے کسی چیز کو پانے کے لئے پانے کی شکل میں آ سکتی ہے اور جہاں سے بھی مل جائے تو وہ ہمارے لئے تو غنیمت ہے تو ثقافت کے لئے ذرا سا بھاگنا دور میں ضروری بھاگنے دور میں کی بھی دو قسمیں ہیں ایک بھاگنا دور میں بدن سے ہوتا ہے ایک بھاگنا دور میں ذہن سے اور فکر سے ہوتا ہے آپ کو بیٹھ کر یہاں فکر و نظر کو استعمال کرنا پڑے گا اس سے ہماری فکر و نظر کام کی بنے گی اور دیکھو دنیا میں ہر چیز کو جتنا استعمال کرو اتنی وہ پرانی ہو جاتی ہے لیکن تجربے کی بات کرو ذہن کو جتنا استعمال کرو وہ اتنا تازہ ہوتا جاتا ہے اتنا وہ نکھرتا جاتا ہے یہ ہمارا پچاس سال سے اوپر کا تجربہ ہے ہماری عمر باون سال کی ہوئی تو ہم دیکھ رہے ہیں جتنا اس کو استعمال کرو اتنا وہ نکھرتا ہے اسی لئے عالم اس کا تو کام ہی ہے سوچنا غور و فکر کرنا جتنا عالم بورہ ہوتا جاتا ہے اتنا اس کے علوم میں نکھار پیدا ہوتا ہے کیوں؟ یہ چیز ہی ایسی ہے لہذا اس کو کام میں لگاؤ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو تو اس نعمت کے بعد میں کیا فرمایا فراست المؤمن اور فرص کے اندر تیزی گم آنا پایا جاتا ہے گھڑے کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں ہی بعض عرباب اللہت میں لکھا ہے کہ فراست میں فرص تیزی گم آنا پایا جاتا ہے مومن کا دماغ بہت تیز چلتا ہے تم لوگ یہاں تفریح میں نکلتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے نا گاڑیاں درست کرنے والے اور سہنڈوہ میں تو پوری پوری باڈی کھول دی جاتی ہے گاڑی کے ٹرکوں کی اور پھر اس کو ایسی نئی بنا دی جاتی ہے ایسا لگے جیسے نئے شورم میں سے آ رہی ہو ان سب پر کون کام کر رہے ہیں؟ مسلمان یا غیر مسلم جواب دو مسلمان ہے نا دماغ مشینری میں ان کا دماغ مشینری میں چل رہا ہے اس کا مطلب مومن کا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے ہمارے لئے الحمدللہ جو طلب عزیز یہاں ایسے ہیں جن کے بھائی لوگ پولیجوں میں پڑھتے ہوں گے وہ سمجھ سکتے ہوں گے کہ کولیج میں کولیج میں پورے سال میں جتنا سیلے بس ایک کتاب کا پڑھایا جاتا ہے ہمارے اسا تیزہ ایک ہفتے میں اتنا پڑھا دیتے ہیں اور ہمارے طلبہ اتنا سیلے بس الحمدللہ حضم بھی کر لیتے ہیں دونوں کا کمال ہے یہ کیوں دماغ اور کیوں مومن کا دماغ تیز نہ ہو کیوں تیز نہ ہو پہلے ہی اس کے دائیں بائیں کان میں اللہ رسول کا نام ڈالا جاتا ہے اس نام کا اثر تو پڑھتا ہے نا لہذا اپنے ذہن کو استعمال کرو خون پڑھو متعلہ کرو اور تفکر بھی کرو دن بھر متعلہ کرو اثر کے بعد غور و فکر کرو بستر پر لیتے لیتے غور و فکر کرو ہم تو وہ ہونے چاہیے کہ مرتے وقت بھی ہمارا ذہن کام کرنا چاہیے نہیں سنو کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ انتقال کے وقت رمی کا مسئلہ حل کر رہے تھے اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ لوگ مرتے دم تک اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں ہمارے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خوب اپنے آپ کو مشہول رکھیں پڑھنے میں اور امت میں ہمارے لیے جو کچھ انتظامات کیے ہیں اس کی ہم قدردانی کریں ناؤنی ہی اپنے دلوں سے نکال دیں میں نے پہلے ہی آپ کو کہا اپنی حیثیت کو متعین کریں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے آپ کا مقام اور مرتبہ پڑھ کر نوکری کرنا نہیں ہے میں ابھی دورے کے طلبہ سے جامعہ میں گدشتہ آپ نے کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی مولوی مجھ کو یہ کہتا ہے کہ مولو نے اتنی مینے سے پڑھا لیکن مجھ کو پگار کم مل رہی ہے تو مجھ کو بہت تکلیف ہوتی ہے میں اس کو کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پگار کے لیے پڑھا تھا سب کبارہ کر دیا یہ کہہ کر یہ کہنا کہ میں اتنی مینے سے پڑھا مفتی بن گیا اوپر تک پڑھا اور پگار مجھے اتنی اس کا مطلب آپ پڑھے تھے پگار کے لیے تو اتنی مہنجوں کی اس کا تو سب کبارہ کر ڈالا نہیں 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 ہم علم کو ذریعہ معاش نہ بنائیں ذریعہ معاش نہ بنائیں اللہ پر توکل کرے اللہ رب العزت انتظام کرے گا ضرور کرے گا ضرور کرے گا اور اچھے لوگوں پر نظر ڈالے ان لوگوں پر نہیں جنہوں نے اپنے علم کی ناقدری کی اس لیے علم میں بھی ان کی قدر نہیں کی ابن ماجہ شریف میں ابواب العیم میں ایک روایت آتی ہے کہ لو ان اہل العلم سانو العیم لسالو بھی العالم کتنی اچھی روایت ہے کہ اگر اہل علم میں علم کا حق ادا کیا ہوتا سانو العیم کا میں ترجمہ کرواتا ہوں طلبہ کے پاس اس لیے کہ سانہ کا ترجمہ الگ ہے حفیظہ کا ترجمہ الگ ہے وہ تو اردو زبان تو کنجوز زبان ہے عربی زبان سخی زبان ہے اردو زبان کنجوز زبان ہے اس لیے کہ اس کے پاس زیادہ الفاظ نہیں ملتے اور متنبی پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں کہ متنبی نے گھورے کے لیے ہی چالیس الفاظ استعمال کیے صرف گھورے کے لیے اور قرآن کریم میں بھی ایک ایک لفظ کتنے کتنے معانی میں استعمال ہوتا ہے تو حفیظہ کا معنی بھی حفاظت کرنا سان کا معنی بھی حفاظت کرنا نہیں 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 سیانت کا مفہوم پورا پورا الگ ہے اس کو برابر ریپیرنگ کرنا اس کے پرزے پرزے کو الگ کرنا اسی لیے اللہ تعالیٰ جب آپ کو کسی عرب ملکہ میں لے جائیں گے تو آپ گیریچ کے باہر لکھا ہوا پڑھیں گے سیانت السیارات وہاں سیانت لکھا ہوا ہوتا ہے گاڑی کو جہاں بنایا جاتا ہے اس کی دیکھ بھالی کی جاتی ہے عربی زبان سے دلچسپی تو ہوگی نا تو حدیث شریف میں کیا ہے اگر اہل علم علم کا حق ادا کرتے اس کے اجزاء کی نگہداشت کرتے تو علم کی بنیاد پر وہ پوری دنیا کے اوپر سیادت کرتے خیادت کرتے لیکن اہل علم نے بذل العلم لأہل الدنیا ہم نے علم کو ذریعہ معاش سمجھ لیا اس لئے ہم دنیا کی نظروں سے گر گئے ایسا نہیں ہیں آپ خوب محنت کریں اور عمال پر بھی توجہ دیں ہمارا ہر عمل ہماری ہر چال یہ لوگوں کے لئے مثالی ہونی چاہیے حق تعالی شان ہو آپ کے پڑھنے میں محنت کرنے میں اور یہاں آپ کے جمع ہونے میں بے انتہا برکت اور انقلاب نصیب فرمائے روا روی والا عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے انقلابی عالم بننے کی ضرورت اور عقل تو ویسے بھی انقلاب زندہ بات کے نعرے لگ رہے ہیں جیدر دیکھو لوگ انقلاب زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں ہم بھی دارلوم میں بیٹھ کر انقلاب زندہ بات کہ اب ہم ایک انقلابی عالم بنیں گے لوگوں کی فکروں میں انقلاب پیدا کریں گے لیکن انقلاب بنا ہے قلب سے اور قلب کا منا پلٹنا پہلے اپنے آپ کو پلٹنا پڑے گا پہلے اپنی فکر کو بدلنا پڑے گا نیت کو بدلنا پڑے گا تو پھر انشاءاللہ ہم انقلاب کی طرف جائیں گے اور انقلاب باب انفعال سے ہے اور انفعال میں تأثر کا معنی ہوتا ہے متأثر کوئی تب ہوتا ہے جب مؤثر بھی ایسا ہونا چاہیے تو کوئی مقلب اچھا ہوگا تو پھر انقلاب میں بھی انقلاب کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی کیا کروں کوئی درسی الفاظ بولنے کی ایک عادت سے پڑ گئی ہے اس لئے بولنے پڑتے ہیں اب کیونکہ دن بھر کا کاروبار ہی وہ ہے پڑھنا پڑھانا تقریر وغیرہ تو وہ ایک زمنی چیز ہے اصل تو مدرس ہے بھئے یہ مقرر وغیرہ اصل نہیں ہے اصل مدرس بننا ہے ہمارا ذہن بھی درسی ہونا چاہیے حق تعالی شان ہو خوب پروان چڑھائے آپ کو آپ کے لئے بہترین انتظامات ہر قسم کے یہاں ہیں فائدہ اٹھائیے اور اپنے آپ کو وقت کا ابو الحسن ندوی بنائیے مجھے بتاؤ آپ لوگوں میں سے کون یہ نیت رکھتا ہے کہ میں علیویہ ندوی بنوں گا یہ دو چار پانچ ہی ماشاءاللہ دیکھو ملک کی تقدیر بدل جائے گی اچھا اب امیلی رکھو کون یہ نیت رکھتا ہے کہ وطن کو ضرورت پڑے گی تو میں حسین احمد بدنی بن کے بتاؤں گا ہاں ماشاءاللہ کون یہ نیت رکھتا ہے کہ جب سامراجیت کا غلبہ ہوگا تو میں شیخ الہن کی مثال پیش کروں گا واہ بھئی کون یہ نیت کرتا ہے کہ امت کو عوامی سطح کی ضرورت پڑے گی تو میں علیاس کاندلوی کی مثال دے کر نظام الدین بنگلہ والی مزجز سے جو آواز اٹھی تھی ان کا نمونہ بنو گا واہ بھئی اور کون یہ نیت کرتا ہے کہ امت کو ضرورت پڑے گی عصری علوم کی تو اس سے بسلح کر کے میں امت کو چمکانے کے لئے غلام وستانوی بنوں گا واہ ماشاءاللہ مولانا یعقب صاحب آپ کو بہت مبارک ہو اساتذہ کو بھی کہ آپ کے بچے تو شیخ الہن بننے کی بھی نیت رکھتے ہیں مدنی بننے کی بھی نیت رکھتے ہیں یعنی حضرت مولانا حسین احمد بننی یہ مدنی نہیں اور مولانا یعیاس کاندلوی بھی اور ضرورت پڑے گی تو مولانا زکریہ صاحب جیسا محدث بننے کی کون نیت رکھتا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس جمعہ کی مبارک ساعتوں میں اس انشاءاللہ کو قبول فرمالے بہت مبارک گھڑیاں ہیں ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوں گی انشاءاللہ اور آپ کام کے بنیں گے کچھ اساتذہ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں ان سے بھی اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ آپ کے طلبہ جب بغیر موٹیویشن کے سپیکر کے اتنے موٹیویٹ ہو کر یہاں بیٹھے ہیں تو پھر اب ان کو موٹیویٹ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کے پیچھے آپ اپنی صلاحیتوں کو لگائیں انہوں نے تو نیت کر لی ہے کہ ہم حضرت مدنی بھی بنیں گے کاندلوی بھی بنیں گے اور شیخ الہن بھی بنیں گے علیمیہ بھی بنیں گے اب اس کو چمکاؤ اور پھر آپ لوگ فارغ ہو کر بھی دوسروں کو علیمیہ بنانے کی محنت کریں گے انشاءاللہ وصلا اللہ وسلم على نبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ